Today our topic is endangered species in Pakistan ہم نے class 9 کا 3rd chapter start کیا تھا by diversity اس chapter کا آج ہمارا last topic ہے یہ endangered species in Pakistan اس lecture میں ہم دیکھیں گے endangered species کیا ہوتی ہیں کون کون سی species ہیں جو پاکستان میں اس وقت endangered ہیں اور endangered species کی definition کیا ہے اور کس طرح سے endangered species کو protect کر سکتے ہیں پہلے سرز کی definition دیکھ لیتے ہیں species of animals are plants that is seriously at a risk of extinction is called endangered species plants اور animals کی وہ species جن کے ختم ہونے کا خطرہ ہے ان کو endangered species کہتے ہیں a species called endangered when it is at a risk of extinction in near future ایک species جو ہے وہ endangered کہلاتی ہے جب ہمیں اس بات کا خطرہ ہو کہ مستقبل میں یہ species جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی ایک سال میں دو سال میں یا کچھ منت میں یہ species جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے جب near future جو ہے اس کو کوئی individual باقی نہیں بچے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ species جو ہے وہ endangered species ہے due to human activities the biodiversity in Pakistan is facing a great loss انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان میں biodiversity کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے یعنی انسانی سرگرمیاں کون سی ہوں گی کہ population increase ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ forest cutting کی جاری ہے over hunting کی جاری ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ biodiversity کے habitat loss ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ animals اور plants کی species جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاری ہیں یہاں پہ کچھ examples دیم یہ endangered species کی جو کہ پاکستان میں ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کی WWFP اس کے مطابق only 600 animals of the species of indus dolphin are left today in the indus river یعنی indus river میں indus dolphin کے only 600 animals باقی رہ گئے ہیں جو کہ بہت کم ہیں تھے کہ ان میں کو ہو سکتا ہے کچھ disease کی وجہ سے بھی death ہو سکتی ہے کچھ کی accidental death بھی ہو سکتی ہے تو ان کی protection جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے the population of this species declined due to water pollution اب دیکھیں انہوں نے reason بھی بتاتی کہ indus dolphin جو ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہیں indus dolphin کی species کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ water pollution بہت زیادہ ہے water pollution pouching and destruction of habitat ان three reasons کی وجہ سے water pollution pouching اور destruction of habitat کی وجہ سے indus dolphin کی تعداد ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے water pollution کیا ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ انسانی عبادی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے industries کو جادہ کرنا پڑا اپنے resources کو بڑھانا پڑا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری industries ایسی ہیں جو کہ دریاؤں کے کنارے بنا دی گئی ہیں تو ان کا جو waste material ہے وہ river کے جو water ہے اس میں release کر دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ water میں pollution کی مقدار جہاں بڑھ گئی ہے اور جسم کی وجہ سے water میں رہنے والے جتنے بھی animals ہیں ان سب کو ہی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے next ہے مارکو پولو شیپ پولو شیپ are mostly found in the ہنجریاب national park and nearby areas مارکو پولو شیپ جو ہے وہ زیادہ تر ہنجریاب national park میں پایا جاتا ہے اور اس کے nearby یعنی جو اس پارک کے نزدیکی areas ہوں گے ان میں پایا جاتا ہے تو اس کی تعداد جو ہے وہ last two decades میں بہت زیادہ تیزی سے کم ہوئی اس کے بعد WWFP نے جو ہے وہ action لیا اور اس کی protection کے لئے ایک project start کیا جس کے بعد جو ہے وہ اس کی protection کی گئی اس کو better environment provide کیا گیا اس کو جو ہے وہ national park میں رکھا گیا اور اس کو جو ہے وہ reproduce کروایا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے in danger ہونے کا خطرہ کچھ حد تک کم ہوا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو گیا لیکن کچھ حد تک جو ہے اس کے in danger ہونے کا خطرہ کم ہو گیا next ہے hobara buster hobara buster ایک برڈ ہے جو کہ سردیوں میں پاکستان میں آتا ہے in winter season from former soviet territory and settled in the cholistan and the third desert سردیوں کے season میں یہ پاکستان میں fly کرتا ہے اور پاکستان کے جو سہرہ ہیں چولستان اور thر ان میں آکے رہتا ہے یہ سردیوں کے season میں the decline in its population is due to the hunting by foreigners اس کی عبادی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ اس کو hunt کیا جاتا ہے یعنی اس کی شکار کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے destruction of its habitat اور اس کے habitats کو destroy کیا جا رہا ہے اب hobara buster کی عبادی کیوں کم ہو رہی ہے کہ hobara buster کو شکار کیا جاتا ہے جس season میں وہ migrate کر کے پاکستان آتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جس area میں رہتا ہے اس area کو destroy کیا جا رہا ہے اس کے habitat کو ختم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے hobara buster کی جو پاپولیشن ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کی پوائنٹس میں آپ دیکھیں did you know marhor is the national animal of پاکستان یہ objective میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا national animal کون سا ہے تو اس میں آپ نے بتانا ہوگا کہ marhor is the national animal of پاکستان اگر ہم نیشنل برڈ دیکھیں تو پاکستان کا نیشنل برڈ ہے وہ ہے چکور چکور پیٹریج is the national bird of پاکستان یہ mcqs کے لحاظ سے دونوں کی پوائنٹس دیں وہ بہت زیادہ important ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ lecture end ہو گیا اور ہمارا یہ 3rd chapter جو ہے بار ڈیویسٹی کے وہ بھی end ہو چکا ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you موسیقی موسیقی